میں مدفصل میں بات کر رہا ہوں پچھلے دو دن دن سے میرے خلاف توہینے قرآن پاک کی سلسلے میں سوشل میڈیا پہ اور دیگر پرنٹ میڈیا پہ اوپر باتیں کھلائی جائے رہی ہیں میں ضروری سمیتا ہوں کہ یہ نہ صرف میرے ایمان کو چیلنج کیا گیا ہے میرے اقاید کو چیلنج کیا گیا ہے بلکہ قرآن پاک کیا ہماری زندگی کا رہنما ہے اور جو ہماری ایسی کتاب ہے جس سے ہم دین اور دنیا اور آخرت کا سبق لیتے ہیں اور جس کی تقدس جو ہے وہ مجھے اپنی جان مال عزت سے عزیز ہیں اس کی گزتا ہی کے دانوش پر رکھا ہے میں بڑھا رکھ آج آپ سب کے سامنے یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے میں اس کے اوراق پھول کے پہلے سورت فاتح ہے بس اللہ الرحمن الرحیم مالی کی جو مقین جا تناب اتبار جا تناب نستئی پیدن الصراط المستقین صراط اللہ زینہ عن عمد علیہم عیر المغدوب علیہم والطالی آمین یہ کیونکہ میرے جنگی کا بڑا مشکل مرلہ ہے کہ جب مجھے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کا سہرہ لینا پڑا ہے جو کہ یہ میرے ایمان کا اصحاب ہے میں بڑا اس وقت جیتا رہا ہوں اور دکھی بھی ہوں لیکن مجھے قرآن پاک کی عظمت قرمت اپنی میری زندگی میں کیا حاصلیت ہے یہ بتانے میں کوئی آن نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک جو خدا کی وحد کتاب ہے اس قرآن ایمان ہے نمیدی وقت زمان کے پہتری میرے اس کے کامل ایمان ہے اور مجھے یہ اپنی نبی اپنی عزت اور اپنی ہر کیسے اس قطاب کی ضرورت پیاری ہے اور نہ میں اس کی توہین کا سوچ سکتا ہوں اور نہ ہی کبھی سوچوں گا کیونکہ اس کی توہین کا سوچنا کفر کے مطرح کرتا ہے تو براہل اربانی آپ کو اس پارتے یہ اقین رکھیں کہ میں ایک کامل اور سچا مسلمان ہوں اور قرآن ہی جو ایمان زندگی کے راہمان ہے اور میرے لئے یہ شہرہ ہے اور اس کی تقدس ہے جو جہاں موسیقی